اسلام علیکم کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں دیا جاتا ہے ہمیں برکت ہمیں نوکری ہمیں پیسہ دولت جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے نا اللہ پاک کا دیا ہوتا ہے ہم انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو کی ہم اپنے مرضے سے اپنے مقام پر کر سکیں یہ چیز جو ہوتا ہے اللہ پاک کا دیا ہوا ہوتا ہے اللہ پاک کا دعا اللہ پاک کا برکت آپ کے اوپر ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ اپنے سکسس تک پہنچتے ہو اور اگر اللہ پاک چاہے ایک دن میں ہی آپ سے سب کچھ چھن سکتا ہے سب کچھ لے جاتا ہے آپ سے لیکن ہم لوگ تب نہیں سوچتے ہیں ہم لوگ اپنے ہی گلتیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم سے کیا گلتی ہو گیا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کچھ دن پہلے جو ہے میری نوکری جو پاسٹ میرا جاب تھا وہ چلا گیا میں کافی زیادہ ٹوٹ گئی تھی اس وقت اور بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی اور ہوپ نہیں تھا تو میں نے جو ہے مطلب اللہ پاک سے رابطہ بلکل بھی توڑ دیا تھا تو جب میں نے یہ چیز ریالائز کیا کہ ہم لوگ جو انسان دنیا میں آیا ہیں صرف ان کے لئے ہی آیا ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے تو اس لئے میں نے اپنا جو ڈیلی روٹین کا جو نماز تھا جو میں مس کر دیتی تھی ہمیزہ وہ میں نے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ میں یہ پراؤڈ فیل کر کے نہیں بولوں گی اور ایک ہفتے کے اندر ہی ایک اور دو ہفتے کے اندر ہی مجھے ایک اچھی نوکری ملی اور اس کی کانفرمیشن مجھے آج ہی ہوئی تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ میں یہ چیز شیئر کروں اور لاسٹ جوب سے یہ والے جوب جو ہے کافی پریسٹیجیس ہے تو میں وہی چیز بولنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کبھی کبھار جو ہے نا کام کاز میں اپنے ڈیلی لائف میں اللہ پاک کو بہت بھول جاتے ہیں بھول ہی جاتے ہیں اپنے لائف سے یا مطلب نکال ہی فیکتے ہیں کہ کوئی ہے ہمیں جو گائیٹ کر رہا ہے ہم لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت وہ ہمیں نوٹس کرتے ہیں ہم لوگ کتنا صحیح کرتے ہیں کیا غلط کرتے ہیں ہر چیز وہ ہمیں نوٹس کرتے ہیں یہ چیز میں بھٹک چکی تھی مجھے یہ ریالائیشن ہے اس چیز کا کہ میں کافی غلط وے میں جا رہی تھی لیکن تھانکس ٹو لباک کہ میں ان کا کافی زیادہ شکریہ دہ کرنا جاؤں گی کہ وہ وہ مجھے واپس اپنے وے پر لکھے آئے مطلب میں پھر سے اپنا ڈیلی روٹین کا جو پانچ وقت کا جو نماز ہے وہ میں نے پھر سے سٹارٹ کیا اور اللہ سے دعا مانگی دل سے دعا مانگی اور دیکھی اللہ پاک نے مجھے اس کا ریزر جو ہے کچھ ہی دنوں میں مجھے دے دیا تو اس لئے کہتے ہیں کہ کبھی بھی امید مت ہاریے کبھی بھی اپنے لائف میں امید مت چھوڑیے جیسے کی میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اللہ پاک ہے اگر آپ اللہ پاک مانتے ہو یا پھر کوئی اور کسی طرح سے بھی آپ اوپر والے کو مانتے ہو تو وہ ضرور ہے اور وہ آپ کو نوٹس کرتے ہیں تینک یو اور اللہ حافظ